اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیا آلین ٹھیک تھاک ہے میں آج کل آپ کے سامنے ایک چپٹر بڑا کھلا ہوا ہے کہ وارنٹ آف آرسٹ اور وارنٹ کے لحاظ سے چونکہ خان صاحب کے وارنٹ کے معاملات کی وجہ سے بہت سی ایک قانونی ڈیبیٹ جو ہے وہ میدان میں تھی میں تو پہلے کوشش کی تھی کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے لیکن چونکہ یہ ایک قانونی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ضرور میں چاہتا تھا کہ آپ سے میں بات کروں ایک تو دیکھیں وارنٹ کہ میں نے کچھ قانونی اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ میں کچھ دوستوں سے ٹی وی پر سنو رہا تھا تو مختلف اس کی وہ اس کی ڈیفینیشنز بتا رہے تھے میرا رکھتا نظر اس میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وارنٹ انفیکٹ کیا چیز ہے اور وارنٹ سے پہلے بھی کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے اور کیا وارنٹ کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ کو ہنڈر پرسن اور ہر صورت کے اگریسٹی کرنے تو ہم اس کو اگر سمجھتے ہیں تو اس کو تین طرح سے آپ سمجھنے ایک تو وہ چیز ہے اگر پولیس کسی شخص کو دیکھتی ہے کہ اس نے ایسا کوئی افینس کیا ہے جس افینس کے اندر وہ نون بیلیبل افینس کا اس نے کوئی کسی شخص نے ایسا افینس کیا ہے جو کہ نون بیلیبل نیچر ہے اسی طرح مختلف آپ سمجھیں کہ نائنٹھ ڈیفینیشن جو ہیں وہ سیکشن فیفٹی فور اور سی ای آر پی سی میں ڈیفائن کی گئی ہیں اور فیفٹی فور کے بعد آگے کوئی مختلف اور طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ کس کے صورت میں آپ پولیس جو ہے وہ کسی دوسرے کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے تو اس کو سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ جہاں پر پولیس یہ سمجھتی ہو کہ کسی شخص نے کوئی کاغنیزیبل افینس ایسا افینس جس کے اندر قابل دس اندازی پولیس سردد کیا ہے وہاں پہ پولیس اس کو اریسٹ کر سکتی ہے نہ کہ پولیس اریسٹ کر سکتی ہے بلکہ پرائیویٹ پرسن بھی اس کو اریسٹ کر سکتا ہے اچھا اب پروسس میں ہم سمجھیں کہ ایک پروسس وہ ہے جو پولیس اپنی کاروئی کے لیے کرتی ہے جو کہ سیکشن وان فیفٹی فور کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے سیکشن وان فیفٹی فور آف سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انفرمیشن پولیس کے پاس آئے گی ایسا جو کے پاس جہاں پہ کوئی کاغنیزیبل افینس ہونے کی طلاع ہو تو وہاں پہ مکلمہ درج کرے گا ایسے رات کے اندر پولیس جو ہے وہ ملزم جو ہیں ان کو سمن کر سکتی ہے ان کو بلا سکتی ہے ان کا ورشن لے سکتی ہے اور اگر کوئی سمجھے کہ وہ شخص جو ہے وہ انٹینشنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو پولیس کی پولیس سے اور شامل تفتیش ہونے سے گریزہ ہیں اور اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے جو ہے وہ دور رکھا ہوا ہے پولیس کی اپروچ سے تو ایسے رات کے اندر بھی پولیس جو ہے وہ مطلقہ منجسٹریٹ جو ایریا منجسٹریٹہ اسے اپروچ کر کے اس شخص کے لیے وارنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے اچھا یہ پولیس کا پروسیجر جو ہے آپ اس کو سمپل یہ سمجھ لیں کہ یہ جو وارنٹ ہے یہ وارنٹ کی نیچر آگے جو میں بات کروں گا اس کے ساتھ تقریباً جا کے ٹیچ ہوگی لیکن پولیس کا وارنٹ لینے کا مطلب صرف وہی ہوگا کہ اگر پولیس کو بندہ میسر نہ آ رہا ہو تو پولیس اس کے مطلق جا کے وارنٹ آف واریس جو ہے وہ مطلقہ کورٹ میں اپلائی کرے گی مطلقہ کورٹ ان کو وارنٹ دے گی وارنٹ کے بعد وہ اس کو چسپہ کریں گی چسپہ کرانے کے بعد اس کے تین پرامینٹ پلیسز کے اوپر چسپہ کرے گی وہ مسجد میں اس کا اعلان کرائیں گے اس کے گھر کے باہر اس کو پرامینٹ پلیس کے اوپر لگائیں گے اس وارنٹ کے الفاظ کو اس کے بعد جو ہے عدالت اس کا جو ہے وہ آہ نون بیلیبر وارنٹ جو ہے وہ ان کے سٹیڈمنٹ لکھنے کے بعد ایشو کر دیتی ہے اور اس کی ایک نیچر جو ہے وہ الٹی میڈ پرپیچول وارنٹ کی بھی ہوتی ہے جو کہ کئی مقدمات کے اندر جب کلوزنگ پر مقدمہ چلا جاتا ہے تو کسی ایک ایک ملزم کی حد تک یا جو ملزم اپسکونڈر ہوتے ہیں ان کی حد تک جو ہے وہ پرپیچول وارنٹ جیسے ہم دائمی وارنٹ کہتے ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ عدالت جو ایک کریمنل کورٹ کا پروسس ہے کچھ لوگ اس کو اسے مکس کرتے ہیں سیول کورٹ کے پروسس سے سیول کورٹ کے اندر بھی وارنٹ کی ایک پرویر موجود ہے لیکن وہ وارنٹ تب نکلے گا جب کوئی ایگزیکیوشن آئے گی ان کے سامنے ایگز سیول کورٹ جو ہے وہ سامننگ کا پروسس وہ نوٹسز کا پروسس کمپلیٹ کرے گی اور اس کے بعد اس شخص سے خلاف جو ہے ایکس پارٹی پروسیڈنگ کا اخبار میں اشتیار دے کے پروسیڈ ویڈ کر دے گی جو وارنٹ ہے بائیدہ کوٹ یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں وارنٹ بائیدہ کوٹ جو ہے یہ ہمارا اس کا جو اس کا جو چیپٹر ہے اس کا جو ٹائٹر ہے وہ صرف یہ ہے پروسس ٹو کمپل اپیرنس پروسس ٹو کمپل اپیرنس یہ سی ار پی سی کا سیکشن سکسٹی ایٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آورڈ یہ ایٹی سیون ایٹی ایٹ تک جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے اب کمپلٹو کمپلٹو اپیرنس کیا ہے یہ کوٹ جب کسی شخص کو طلب کرے گی تو سب سے پہلے جو مطلقہ مجسٹریٹ ہے وہ ایکزیمن کرے گا کمپلینٹ کو اپلیکیشن کو یا انفرمیشن کو اور اگر کوٹ سمجھتی ہوگی کہ اس کے اندر جو نامزد لوگ ہیں ان کو طلب کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلے کوٹ جو ہے اس مقدمے کی اس معاملے کی کاغنیزنس لے گی یہاں یہ بات ضروری ہے کہ بیفور گوئنگ تھرو دی گوئنگ فار دی پروسس آف دی سمننگ آر دی ادھر ریلیونٹ پرویئنس کوٹ کو خود کو یہ سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن افینس چالان جو بھی وٹیور آپ سمجھیں اس کے با انفرمیشن آئی ہے اس کے اندر پرسیڈ ویڈ کرنا ضروری ہے جب پرسیڈ ویڈ کرنے بھی آئے گی کوٹ تو پھر اس کو ہم کہیں گے کوٹ نے اس مقدمے کی کاغنیزنس لے لی کاغنیزنس رہنے کے بعد پہلا پروسس ہے سمن سمن بایدہ کریمیل کورٹ کریمیل کورٹ سمن کرے گی سمن کو بھی آپ سمن ایسی طرح کی بات ہے کہ ایک بلاوہ ہے جو کہ کورٹ جو ہے وہ تھرو پولیس اور ان بہت ریئر کیسز میں کسی پرائیوٹ شخص کے ذریعے سمن جو ہے وہ سرو کروا سکتی ہے اچھا سمن کی سروس کے بعد اگر سمن سروس نہیں ہو پارا تو کیا ہوگا اس کا بھی طریقہ کا ڈیفائنڈ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا سکسٹی ایٹ سے سٹارٹ ہو کے ٹریٹ پہ جا کے کمپلیٹ ہوگا اس میں ہم اس کا سٹیپ ڈسٹس کا لے دیتی ہیں کہ وہ سمن کے پروسس کے اندر بھی پہلا سمن پلیس کیا جائے گا پھر سمن کو پبلیس سیٹی اس کی کی جائے گی پھر اس کی دوسرے لفظوں میں منادی کرا دی جائے گی جو کیا پریکٹیکل شاید نہیں ہوتی ہے تو پھر جو کوٹ ہے وہ اس شخص کا وارنٹ نکالتی ہے اب وارنٹ کو آپ اگر سادہ لفظوں میں سمجھیں وارنٹ کیا چیز ہے وارنٹ ایک طرح سے ایک پرمیشن ٹو آریسٹ ہے سامننگ ایز این ایڈر تینگ کہ آپ نے انفرمیشن دینی ہے ٹو اپیر بیفور دا کوٹ اور وارنٹ ایز ایڈر لائک ایڈر پرمیشن کے ٹو آریسٹ دیڈ پرسن اب وہ آریسٹ بھی کیوں کرنا ہے اس آریسٹ کا مقصد ہے اس شخص کو کمپیل کرنا فار دی اپیرنس بھی فور دا کنسن کوٹ یہ پولیس میں اور بات ہے پولیس میں اگر وارنٹ ہوگا تو پولیس اس کو آریسٹ کر لے گی مقدمے کے اندر جب مقدمے میں آریسٹ ہوگا تو پھر اس کی بیل وہ فور نیٹی سیون میں جائے گی یہاں پہ مقدمہ جو ہے یہاں پہ آریسٹ کا وارنٹ مین تو گیٹ آریسٹ سرٹن پرسن اور برنگ ہم بھی فور دا کورٹ اب یہ سمان وارنٹ کو بھی آپ سماننے ساتھا لفظہ میں کہ وارنٹ کتنی نیچر کے ہوتے ہیں بیلیبل نون بیلیبل ان پرپیچول بیلیبل وارنٹ فار دی بیلیبل فینسیز جو شخص وارنٹ لے کے جائے گا وہ وہاں پہ جا کے متعلقہ شخص سے بیل بونڈ لے کے اس کو چھوڑ آئے گا اور وہ بیل بونڈ لا کے کورٹ میں ڈپاؤزر دے دے گا یہ فلان شخص کو میں نے پکڑا تھا اس نے یہ بیل بونڈ دیئے ہیں کورٹ کو آگے ان فارم کر دیا اچھا بیلیبل کے بعد آ جاتا ہے نون بیلیبل وارنٹ نون بیلیبل وارنٹ کے اندر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ بیلیبل وارنٹ بے فاردی بیلیبل اوفینس جو اوفینس بیلیبل ہیں اس کے اندر تو ایک بات بڑی کلیر ہے کہ وارنٹ چاہے بیلیبل نیچر کا ہو چاہے نون بیلیبل کا ہو اگر اوفینس بیلیبل نیچر کا ہے تو آپ جو مطلقہ پولیس آفیسر اس کو جا کے امپلیمنٹ کروا رہا ہے جس کو ایگزیکیوٹ کہتے ہیں وہ وہاں سے اس کے شورٹی بونڈ لینے کا پابند ہے بیلیبل اوفینسز میں اس کو پکڑ کے لجانا ضروری نہیں ہے وہ شورٹی بونڈ لے گا اور اس کو آگے چھوڑ دے گا اب وارنٹ ان نون بیلیبل اوفینسز میں کیا ہوگا جہاں پہ وارنٹ ہیں فار دی نون بیلیبل اوفینسز اور یہ کوٹ کی اپیرنس کے لیے ہیں تو وہاں پہ پروسس یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ وارنٹ جو اگزیکیوٹ ہونے ہیں وہ باجدہ کوٹ کوٹ کسی کو مارک کرے گی کہ یہ فلان شخص نے اس کو فلان افیسر نے فلان ڈیزیگنیشن نے اس کو اگزیکیوٹ کرنا ہے اور پھر جب وہ اگزیکیوشن کے پروسس میں آئے گا تو وہ جو اگزیکیوٹ کرنے آئی ہے ٹی جہاں وہ جو شخص اگزیکیوٹ کر رہے اس شخص کے اوپر اس وارنٹ کو وہ شخص جو ہے اگر دو پروسس کے درمیان اس نے کراس کرنا ہے تو وہ انٹیئر منسٹری سے اس کی اجازت لینا بھی ضروری ہوگی تو گیٹ ریسٹی پرسن اینڈ تو گیٹ ٹرانسفر دی سیم ایکیوز فرم ون پروسس تو اندر انٹیئر منسٹری سے پرمیشن بھی ضروری ہے اچھا اس میں ابھی پولیس روز بھی آئیں گے وہ اس پر ہم ایمیلز کرتا ہوں اب وارنٹ فر نون بیلیبل بندہ پکڑا گیا ریسٹ ہوگا تو پروسس کیا ہوگا پروسس یہ نہیں ہے آپ لوگ اس کو ذرا کر لیں گے کہ وہ بندے کو اٹھائیں گے یا اس کے جو کو پیسہ ہوتا ہے کہ بندے کو بالا بالا اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص کو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بندے کو کسی بھی اکیوزٹ کو جس میں نون بیلیبل وارنٹ جس کے مطلب نکلے میں اس کو اگر آپ ریسٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس کو ڈسٹرک مجسٹریڈ کے سامنے پیش کریں گے اس ڈسٹرک میں جہاں پہ آپ نے اس کو ریسٹ کیا ہے ادھر نہیں جہاں لے کے جانے وہ مطلقہ مجسٹریڈ اس پہ اگر بیلیبل افینسز ہوں گے تو وہ بہنڈ لے لے گا اور اگر نون بیلیبل وارنٹ ہوں گے تو وہ اس کی پرمیشن گرانڈ کر سکتے ہیں فاردی ریموول آف دی ڈیڈ پرٹیکل اکیوز فرام ون پلیس تو انہذا پلیس اور فرام ون ڈسٹرک تو انہذا دسٹرک فرام ون پرونس تو انہذا پرونس ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم کہ وہ پرونس کی اجازہ میں نے بہتر بتا دی کہ وہ جو ریکوائرمنٹ آف لاؤ ہیں وہ مکمل ہونا ضروری ہیں اچھا اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص اریسٹ ہو جائے نون بیلیبر وارنٹس میں اچھا نون بیلیبر وارنٹس میں بھی بایدہ کورٹ ہو یا بایدہ پولیس ہو یہاں بھی یہ بات سامنے اگر تو پولیس نے نون بیلیبر وارنٹ لیے ہوئے ہیں اور اس میں بندہ اریسٹ ہو گیا اور وہ اریسٹ ہونے کے بعد پولیس اس کو اٹھا کے لے گیا پھر تو ایک لدہ بات ہے وہ ایک غیر کرنونی چیز ہے اس کی اس کے اقیال ریمیڈیز سے بعد میں بات کریں گے دونوں صورتوں کے اندر سیکشن ایٹی سیکس ای ای ار پی سی یہ کہتا ہے کہ ایکزیکیوشن اف وارنٹ میں اگر کوئی شخص اریسٹ ہوا اس کو عدالت جو ہے آفٹر اریسٹ انٹرم بیل دے سکتی ہے یہ آپ کو دوارہ میں اراز کرتا ہوں آفٹر اریسٹ انٹرم بیل ٹو اپ پرسن جو کہ اریسٹ ہوا ہے ایکزیکیوشن اف ڈسٹرک جس ڈسٹرک کے اندر وہ ریسٹ ہوگا ہے اس ڈسٹرک کے سیشن جج نہیں ہے اس کی کوٹس نے اس کو نہیں دیا لیکن کسی اور ڈسٹرک نہیں کیا ہوگا ہے ایسے لات کے اندروں مطلقہ ڈسٹرک کوٹ جو ہے اس بندے کو ریلیز کر سکتی ہے ایٹی سک سی ایر پی سی میں نون بیلیبل نون بیلیبل افینسز کے لیے بھی وہ کیا کریں گی ان سے شوٹ ہی لے گی لیکن اس کے اندر سٹر میز کو وہ کنسڈ کرے گی اور اس کے لیے لکھا قرون میں یہ گیا ہے کہ سیکشن فور نینٹی سیمن کے انگریڈینس جو ہیں وہ اس کو مدنظر رکھیں گے اب آ جاتے ہیں کہ اگر فرض کرو وہ سیشن جج صاحب ان کو بیل نہیں دیتے ہیں تو وہ جو راداری کا ریمانڈ ہے وہ اس کو ریمانڈ پہ لیں گے اور اس شخص کو جس شخص کو گرفتار کیا ہے اس کو مطلقہ کوٹ میں پیش کریں گے اب یہاں پہ کوششن یہ بھی رائز ہوگا کہ اگر ایک شخص کو آپ نے ریسٹ کر لیا پندرہ طریقہ اور پیش آپ نے جایا کہ اس کو بیس کو کرنا ہے تو ایسے صورتحال میں وہ تین دن میں اس کا کیا بنے گا تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے ویدن ٹونٹی فور آر آفٹر ریسٹ اس شخص کو مطلقہ مجسٹیٹ کی کوٹ کوٹیں پیش کرنا ہے جس جگہ سے وہ گرفتار ہوا اور اس کے مطابق فردر آگے پرسیڈ وید کرنا ہے اور آویسی جب آپ اس کوٹ میں لے کے جائیں گے تو فرسٹ پروائیٹی کے اندر آپ کے جو تیاری ریسٹ ہے اس کو اس کی اندر اندر آپ نے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی کوٹ میں اس کو اپیر کروا دینا ہے اور یہاں پہ جاب اپیرنس ہو جائے گی تو مطلقہ کوٹ بھی وہی پروسس اڈاپٹ کرے گی اگر اس شخص کو بیل گرانٹیڈ ہے بایدہ سپیریر کوٹس یا اسی کوٹ سے بیل گرانٹیڈ آفٹر ریسٹ تو وہ بیل کی کینسلیشن تاکہ اس شخص کو جیل میں نہیں رکھ سکتی ہاں اگر مینوار اس کی بیل کینسل ہو چکی ہوئی ہے جو کہ پہلے سے گرانٹیڈ ہے تو وہ اس شخص کو جیل بجوا دیں گے اور اس سے دوبارہ بیل لینی پڑے گی لیکن اگر اس کی بیل گرانٹیڈ ہے اور وہ وارنٹ اگزیگیوشن میں ریسٹ ہوا ہے تو ایسی صورتی حال کے اندر وہ مطلقہ کوٹ بھی اس کی اپیرنس لینے کے بعد آگے اس سے اپنی سیٹسفیکشن کے اوپر باؤنڈ لے کے اس کو آگے پرسیڈ کر سکتی ہے اچھا فرز گروہ ایٹی سیکس تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آپ کی آپ کا آپ کو جو پروکلیم ڈفینڈر ہے اس کی پرسیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کی جائدات کی ضبطی کی پرسیڈنگ دیں ایٹی سیمول ایٹی ایٹ میں کمپلیٹ کی جائیں گی پولیس رولز میں اس پر ریلیونٹ ہیں پولیس رولز کے اندر جو ہے وہ پولیس آفیسر وہ جو آکے مطلقہ مجلس ٹیڈ کو اس کے مطلقہ انفرمیشن دے گا لہٰذا یہ انڈرسٹینڈ کریں ایک ایگزیکشن پروسیڈنگ کے لیے سٹارٹ ہوئی کورٹ سے کورٹ نے وارنٹ نکالا پولیس لے کے مطلقہ بندے کے پاس آگئی بندہ ریسٹ ہو گیا تو اس کو اٹھا کے انہوں نے کھا نہیں جانا وہ اٹھا کے اس کو ڈسٹرک مجلس ٹیڈ پیش کرنے کے پاباندنے ہیں ڈسٹرک مجلس ٹیڈ کے دوران سیکشن جائج انٹرفیر میں وہ اٹھا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ایک ہائی کورٹ کی جورس ٹیڈ کے لائر ڈسٹرک کورٹ کے اندر سے کئی وارنٹ ایشو آؤ اس کی جورس ٹیڈ کو دوسری کورٹ ویڈاوڈ اٹھا انٹرفیر نہیں کر سکتی جو کہ یہاں پہ دو تین معاملات میں ہوئی ہے ایمپل پاور ضرور ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں قانون کے اندر یہ سرٹن ریس ٹیڈ ہے اور جورس ٹیڈ کا جو لوہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر تیورس ٹیڈ کے اندر کوئی چیز ہوئی ہے تو ایپس کوٹس کو فائل سکسٹی ون اے میں ون اور دوسرے جو پرویجنز آف لاؤم اس میں دیکھ سکتی ہے تو ارریسٹ آپ امید ہے کہ آپ کو وارنٹ کے مطلب میں تھوڑا سا کریر کرنے میں کامیاب رہا ہوں گا اس کا معنی اور مطلب صرف اتنے ہیں تو برنگ دا باڈی بیفور دا کوٹ تو کمپیل دا پرسنٹ تو اپیر بیفور دا کوٹ اور کوٹ کے میں اپیرنس کے بعد معاملات کلوز ہو جاتے ہیں اس کا قطن یہ معنی نہیں ہے کہ بندے کو پکڑو جیل میں بند کر دیں گے اور فار ایور وہ جیلوں میں بند رہے گا لہٰذا یہ کنسپٹ کو ہلکا سا کلیر رکھیں اور اس کے بعد مطلقہ سیشن جیسے بھی آپ اپروچ کر کے اس کی بیل آفٹر ریسٹ لے سکتے ہیں تینکیو بیری مچ اللہ تعالی ہم سب کا حمینہ